بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک اور میں یوٹیوب چینل آسپ ٹیک پرو تو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں ایک نیو اپلیکیشن لے کر رہا ہوں جس کا نام ہے فوٹو بولٹ ایپ ٹھیک ہے اس کی مدد سے آپ اپنے فوٹوز اور ویڈیوز کو ہائٹ کر پیں گے اور کافی زیادہ فیوچر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے یہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کون سے کر سکتے اور اس کو انسٹال کیسے کر سکتے ہیں فرسٹ آف حال میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو پورا یوزیج کے طریقہ بتاؤں گا اب یہ اپلیکیشن دیس لیے آپ کے ساتھ منشن کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں اس کو بہت تیزی سے استعمال کر رہے ہیں اور بہت ہی سمپل سی یہ اپلیکیشن ہے اس کو سکھنے میں کوئی حصہ بھی ٹائم نہیں لگتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اپلیکیشن یہاں پر موجود ہے ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا آپ نے گیٹ سٹارٹ پر کلی کر دینا اب یہاں پر ٹاپ پر آپ کو پین اور پیٹرن کا اوپشن دیکھنے کو ملے گا اب اگر آپ پین کو پیٹرن کو انیبل کریں گے تو پیٹرن یہاں پر سیٹ کر پائیں گے اگر پین کو انیبل کریں گے تو پین سیٹ کر پیں گے فیلال کے لیے یہاں پر ہم پین سیٹ کر دیتے ہیں سیٹ پاسکوڈ اور اس کے بعد یہاں پر کنفرم پین یہاں پر سیٹ اپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ریکاوری کے لیے یہاں پر اپنا ایک جی میل خوننا لازمی ہے ٹھیک ہے تو ایک جی میل آپ نے یہاں پر آپ نے ریکوری کے لیے ڈال دینا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات لوگ اپنا جی میل بھول جاتے ہیں یا جی میل کہہ رہا ہوں بلکہ پاسفورٹ بھول جاتے ہیں وہ ریکور کرنے کے لیے کام آئے ٹھیک ہے آپ نے تمام پرمیشنز کو علاو کر دینا یہاں پر آپ کو کہہ رہے گا کہ آپ فوٹوز وغیرے ڈیوز کے یہاں سے ازلی یہاں پر امپورٹ کر کے سیف کر سکتے ہیں یا پھر آپ گروپ جائے فولڈر بھی کر سکتے ہیں یہاں پر انیبل اور یہاں پر پورے کے پورے فوٹوز بھی یہاں پر لاسکتے ہیں ٹھیک ہے فیلال کے لیے ہمیں اس کو رینے دیتے ہیں امپورٹ کے لیے تو یہاں پر سکپ کریں گے ہمیں اپشن ملے گا یہاں پر کلک کریں گے اب ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا ایڈ آئے گا تو اس کے بعد لاف سائٹ پر ہمیں کراس کا اپشن ملے گا کینسل کا تو یہاں سے آپ نے کینسل کر لینا ہے کینسل کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر جتنے بھی فوٹوز ویڈیوز آپ نے ایڈ کی ہوں گی یہاں پر ان کا آلبم بنتا رہے گا ٹھیک ہے اب یاد رہے کہ زیادہ تر یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ آلبم بنتا رہے گا اس کو یہاں سے ایزیلی ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ والے آئیکن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ فوٹوز اور ویڈیوز کو ایزیلی ایمپورٹ کر پائیں گے اور اس کے بعد اوپن کیمرہ کے تھرو آپ پکچرز لیں گے جو ڈریکلی یہاں پر سیف ہوں گی بلکہ گیلری میں نہیں جائیں گے اس کے ساتھ والے جو کٹیگری ہے اس میں آپ ویب بروزنگ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی بروزنگ یہاں پرائیویٹ لی طور پر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ ڈاؤنلوڈ ویڈیوز اور فوٹوز کو بھی یہاں سے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر سیٹنگ کو دیکھا جائے تو یہاں پر کلوڈ ویڈیوز کا جو اپشن دیکھنے کو ملے گا یہ کمنگ سون پر ہے یہ آئے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی یہ انیبل ہو جائے گا تو آپ نے اس کو لازمی اس کے ساتھ لنک کر دینا ہے اپنے اس ویڈیوز کو یہ اس لیو کیونکہ جب بھی آپ کی فوٹوز و ویڈیوز جب ایڈ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ان کو کلوڈ میں بھی آن لائن سیف کر لے گا جب بھی آپ سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اپٹیکیشن ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی اس اپٹیکیشن کو واپس اپنے جی میل اول والے جس کے ساتھ لنک کیا ہوگا وہ یہاں پر ایڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی جتنی بھی پکچر ویڈیوز آپ کے ڈیلیٹ ہوئی ہوں گے وہ یہاں پر آ جائیں گے اس کے بعد پاسکوٹ کی بات کیجئے تو یہاں پر ایزلی آپ پاسکوٹ سیٹ کر سکتے ہیں یا چینج کر سکتے ہیں اب بریک ان ریپورٹ کا بھی یہاں پر انیبل کر کے جو بھی آپ کو اس پاسکوٹ کو توڑنے کی کوشش کر گا اس کی آپ کو ریپورٹ دے دے گا یوزیبلیٹی یہاں پر اگر آپ شیک کریں گے پہلے والا اپشن اگر آپ اپنی ڈیوائس کو شیک کریں گے یعنی خلائیں گے تو آپ کے بالکل لاس پر لے آئے گا آپ کا جو یعنی کہہ سکتے ہیں سکرین کو بلکل سکرول ڈاؤن کر کے لاس پر لے گا اس کے بعد یہاں پر آئی بیم ایکسیز کرنا ہو تو اس کے لیے بھی یہاں پر اس کو انیبل کر کے آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نیچے دیکھا جائے تو فیس ڈاؤن لاک یا ایپل کے لیے میں کہوں گا یہ سب سے بیس رہے گا یا پھر ان فونز کے لیے جو فیس کے بہتی اچھے طریقے سے کیری کر لیتے ہیں یعنی کہ فیس لاک کو وائ فائی ٹرانسفار کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر آپ جب بھی وائ فائی سے کنیک کر کے ازلی ڈیٹا کو ٹرانسفار اور آپ ادھر ادھر ایک دوسرے کو ازلی سینڈ کر سکتے ہیں پرائیویلڈی طور پر یا کمپیٹر سے آپ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی ڈوائیس سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس اپلیکیشن کو دوگو کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اب بات رہی اس کو کون سے آپ ازلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انسٹال کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آ جانا ہے کہ ہاں پر اپنے مومبائل کے پلے سٹور پر انجانا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے الگ سا ایک کہہ سکتے ہیں کہ اپریٹنگ سسٹم کھول کے رکھا ہوا تو اس کو میں شٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں اب یہاں پر ہم یہ کریں گے کہ پلے سٹور پر جائیں گے پلے سٹور پر یہاں پر جس کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر سچ بار پر آپ نے اتنا ٹائپ کرنا ہوگا کہ فوٹو والٹ اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر فرسٹ والی اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے اب اس کے ریویوز کے کافی اچھے ہیں اور اس کی ریٹنگ بھی کافی کمال کی ہے اور یہاں پر ڈاؤنلوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین میلین پلاس ہے بہت ہی سمپل کے بارے میں آپ ڈسکرپشن میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے ایزیلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ سے ساتھ بتاتا چلوں کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب کر دیں اور اگر کوئی اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ انسٹاگرام پر بھی مجھے فالو کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں چینل آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور مجھے دیں اجازت اسلام علیکم